اسلام علیکم ویلکم تو لیبیٹی چوک میرا نام ہے سید علی اور میرے ساتھ آج بھی ہیں ڈاکٹر شمائل داود ڈاکٹر صاحب تینکیو ویلکم داکٹر صاحب آج ہم لوگوں نے پچھلے کچھ شوز ایسے کیے جس کے اوپر ہم نے سٹیز کے اوپر تھوڑا سا فوکس رکھا اربن ایریاز کی ڈیولپنٹ کے اوپر فوکس رکھا بہت سارے سکولرز پاکستان کے اندر اور باہر بھی دنیا بھر رہے ہیں اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے تو آپ کو شہروں کے اوپر جو ہے زیادہ توجہ دینی پڑے گی کیونکہ شہر جو ہے وہ زیادہ ڈیولپنٹ کی طرف they can make development happen for cheap they can make development happen without as much effort جیسے دوسری جگوں کے اوپر دوسری باجے سید جو ایک بڑی نومل سی بات ہے کہ شہر کا size بھی بڑا ہے ہمارا urban اور جو شہر کا ڈیوائٹ تھا وہ پہلے rural زیادہ تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے society میں بھی اور ہماری economy میں بھی no doubt and جیسے جیسے شہروں کی density بڑھتی جاتی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت problematic چیز ہے لیکن density ایک طریقے سے ایک نعمت بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں believe کرتے ہیں last about two months ago ہم نے جو ہے ایک ریپورٹ کے اوپر جائزہ کیا ریپورٹ کا جائزہ کیا metropolitan competitiveness index جس کے اندر پاکستان کے پانچ بڑے شہروں کی جو ہے رینکنگ ہوئی بھی تھی اور اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اسلامباد ہے وہ سب سے competitive ہے بزنسز اور لوگوں کے لئے رہنے کے لئے دونوں طرح سے زیادہ اچھا شہر ہے compared to other cities even though lahore اور کراچی کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اور کراچی ہے نمبر 3 lahore is نمبر 2 یہ بڑی سپرائزنگ ریولیشنز تھی اس ریپورٹ کے ایک آتھر تھے زیا بانڈے صاحب جو آج ہمیں پھر سے جوئن کر رہے ہیں زیا صاحب welcome to the show thank you زیا صاحب جو ہیں آج کل زوردار طریقے سے جو ہے urban areas کی development کے اوپر کام کر رہے ہیں and he has not only worked on that report جو میکرپورٹ انکمیردیوزنس کی لیکن اب یہ اسلامباد چیمبر کے ساتھ بھی انہوں نے connect کیا ریسنٹلی ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا which combines civil society and chamber together اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب شہروں میں جا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب I'll actually ask you to start آم تو زیا صاحب تو یہ جو آپ جو سب سے پہلے سعید نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا بھی کہ I think interesting ہے کہ اب آپ چیمبر کے ساتھ مطلب الہاق کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں اس سبجک کو دیکھیں اور شہر کو دیکھیں تو لیکس ستارٹ with اسلام آدھ اور راولپنڈی کو تو کس شہر کو دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ اس کا مقصد کیا ہے and what's the plan what's the vision thank you آپ کا پہ سب سے پہلے invite کرنے کا اس میں تھوڑا صاحب کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ یہ جو جرنی ہے یہ ایک evolving جرنی ہے ہماری ہم نے سٹارٹ جیسے ابھی ذکر بھی کیا اس نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے کمپیٹیٹیٹیو انڈیکس سے اب اس کمپیٹیٹیو انڈیکس کے اندر جو ہماری انٹریکشن ہوئی ہے مختلف شہروں میں تو اس میں ایشو سامنے آئے اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تو ہمارا فوکس بھی یہ تھا کہ جو سٹیز ہیں they are basically the drivers of growth اور صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا کے اندر اسے کہتے ہیں agglomeration مطلب جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان جمع ہونے سے آپ کے resources جو ہیں وہ pool in ہوتے ہیں اور اس میں پیسہ بھی pool in ہوتا ہے talent بھی pool in ہوتا ہے اور اسے development ہوتی ہے تو جب ہم سٹیز میں گئے ہیں پاکستان میں تو پاکستان کے اندر جو ہم نے لوگوں کے جو اس کے اندر دکھڑے سنے اور وہ سنے تو اس میں جو سب سے اہم چیز سامنے آئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہر ہیں لیکن شہر کی کوئی ownership اس طرح کی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی economic vision نہیں ہے ہم نے شہروں پر even کہ ہم مختلف میروں سے بھی ملیں ہم کوئٹا کے میر سے بھی ملیں ہم ہم اسلامباد کے میر سے بھی ملیں ہم لوگوں نے کراچی کے اندر بھی municipality میں بات کی تو وہاں جو ہمیں نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ شہروں کا کوئی economic vision ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اس شہر کی location کا کیا advantage ہے کام کرنے کا تو جب اس چیز کے اوپر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو اس وقت پھر ہم نے بات کرنی ہے as a think tank یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم debate کو مطلب ہے کہ آگے جنم دیں آگے مطلب ہے idea اور آپ کو پتہ ہے ان idea سے ہی چیزوں میں change آتی ہے زیاد صاحب اب idea کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں ان شہروں میں آپ نے contact بھی کی ہیں ان کے chambers کے ساتھ آپ نے agreements بھی sign کی ہیں اور آپ visions بھی بنا رہے ہیں شہروں کے اب یہ visions بنانے کا مقصد کیا ہے ہم شہروں کی طرف کیوں توجہ دیں ہماری federal government کام کر رہی ہے provincial government کام کر رہی ہے اور i think mostly development میں engage یہی دو governments کرتی ہیں شہروں کی طرف توجہ دینے کا مقصد دیکھیں سید اس میں میں آپ کو correct کرلوں یہ بے شک پاکستان میں جو آپ بات کر رہی ہیں correct ہے لیکن globally یہ بات practice نہیں ہے جسا آپ بات کریں پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے ٹھیک ہے تقریبا 9 لاکھ سکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وفا کی حکومت بھی ہے صوبائی حکومت بھی ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم صرف پنجاب کو لے لیں تو پنجاب کی اپنی عبادی ساڑھے دس کروڑ کی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک بہت بڑا صوبہ پھیلاوا تو آپ کے خیال میں صوبائی حکومت پورے مطلب صوبے کو ایک طریقے سے ترقی کر سکتی ہے ہمارے ہم بدکس میں سے دیلگیشن ہوئی ہے اٹھاروی ترمیم میں حصوبوں سے آگے جا کے سٹاپ ہو گئی ہے اب جو ہمیں مطلب جس کے لئے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ گلوبلی جب سٹیز اپنے لیے خود مینج کر رہے ہیں ساری جگہوں پر ڈیولیوشن اسی طرح ہی ہوئی ہے کہ وہاں انہوں نے سٹیز کو پاور دی ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ایکنومک مینجمنٹ کریں میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ میں چائنہ میں بھی کام میں نہیں کیا ہے اب چائنہ میں میں نے اپنی کمپنی ریجسٹر کروائی تو وہ آپ کریں شمائل کہ وہ ان کی ایسی سی پی نے نہیں کیا مطلب میں ریجسٹر وہ منسپالیٹی نے ریجسٹر کی تھی میں منسپالیٹی میں گیا تھا اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے اور چیزیں کرنے تو آپ صرف سوچئے کہ منسپالیٹی کا ایکنومک ڈیولپنٹ میں کتنا رول ہے ابھی چائنہ سے جتنے لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ چائنہ ڈسپائٹ کہ ہماری جو ایک سوچ ہے کہ بڑا سینٹرلائزد ہے انہوں نے بھی باٹم اپ جو طاقت ہے وہ نیچے تک لے گئے ہیں یا ڈیسیزن میکنگ وہاں تک لے گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو چائنہ کی چھوٹی سی مثال دوں چائنہ کے بعد چائنہ کی کمیونس پارٹی کے میمبرز ہیں ساڑھے نو کروڑ اب ساڑھے نو کروڑ کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن کا سات فیصد بنتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سات فیصد لوگ جو ہیں یہ پینٹریٹ کیے ہوئے ہیں پورے سوسائٹی کے اندر اب آپ سوچئے کہ سارے بیجنگ کے اندر کتنے لوگ بٹھائے جا سکتے ہیں ذرا سوچئے آپ ٹھیک ہے نا بیجنگ کی تو آپ سمجھ رہے ہیں جہاں آپ کے شہروں کے میئرز اب پاکستان میں بھی جتنے لوگوں نے چکر لگائے ہیں چائنہ سے اکثر آپ دیکھیں وہاں کے شہروں کے میئرز یا سکیٹریز آتے ہیں وہ آ کے یہاں لوگوں سے ملتے ہیں اچھا یہاں کن سے مل رہے ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں فیڈرل منسٹر سے وہ مل رہے ہوتے ہیں آپ کے چیف منسٹر سے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا پڑھنے کے بعد جیسے آپ نے چینبرز کے ساتھ بھی آپ نے کومرس یونٹی کریئٹ کیا ہے جو اس سبجک کو دیکھ رہا ہے تو اب کیا لگ رہا ہے کہ اس پالیسی میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور کیسے آوکے چلیں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں نے لوکل کومنٹ کے تو بنا دی ہیں ایکٹس اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے الیکشنز بھی ہو گئے ہیں لیکن ہم نے جتنے بھی شہروں میں گئے ہیں ہم نے میہروں سے بھی بات کیے ان سب کو شکایت یہ ہے کہ ان کے پاس آثورٹی نہیں ہے تو ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آثورٹی آپ کو پلیٹ میں رکھنے سے نہیں ملتی آپ کو اس کے لئے پورا سٹرائٹیجی پلان کرنا پڑتا ہے اب اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے اہم کام شہر کے اندر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایکنومک ڈیویلپنٹ کو فوکس کیجئے کسی بھی شہر کی آپ ایکنومک ڈیویلپنٹ کو فوکس کریں گے اس کے ساتھ انفرسٹرکچر کو فوکس کریں گے اس کے ساتھ لیویبیلٹی کو فوکس کریں گے آپ کی کمپیٹیٹیونیس خود بڑھ جائے گی ابھی اگلے لوکل باڈیز کلیکشن جو ہمارے حساب سے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ دوہزار انیس یعنی اگلے سال اور دوہزار بیس میں ہونے ہیں تو اب ہم یہ کر رہی ہیں کہ ہم شہروں کے اندر آپ نے جیسے کہا چیمبر کے ساتھ ہم نے کیا ہے ایک طرح کا ایگرمنٹ کیا ہم مونیسپیلٹیز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کوئٹا میں ہماری باہ چل رہی ہے ہم کوئٹا کی مونیسپیلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ اسلامباد میں بھی ہمیں توقع ہے کہ جو اسلامباد میٹرپولیٹن کوپریشن ہے وہ انشاءاللہ اید کے بعد ہم سے سائن آف کر لے گا اس کے اوپر بھی تو ہم تو بیسکلی ایک گروت کوئلیشن بنا رہے ہیں جس کے اندر صرف چیمبر شامل نہیں ہے جس کے اندر مونیسپیلٹی بھی شامل ہے جس کے اندر سیبل سوسائیٹی بھی شامل ہے سو بیسکلی آپ جا رہے ہیں آگے آپ نے چیمبرز کو بھی کھٹا کر لیا آپ نے لوکل گارمنٹ کو بھی کھٹا کر لیا and now you're also gathering civil society to work towards urban development اس ٹاپک کو continue کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ابھی گپ شپ لگ رہی تھی زیاب بانڈے صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے مختلف شہروں کا معاینہ کر رہے ہیں اپنی ریسرچ اپنی تحقیق میں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان شہروں کو بہتر کس طرح منایا جاتا ہے خاص طور پر اس طرح ڈیولوشن کے ترو بائی ڈی سنٹرلائزنگ ڈی پاورز فیڈرل فرم پروینشل گورنمنٹ شہروں کو طاقتور کیا جا رہا ہے زیاب صاحب اب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوالیشن بنائی ہے آپ منسپالٹیز کی اتھارٹیز کو بھی اکھٹا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے چیمبرز بزنس کمیونٹی کو بھی اکھٹا کر لی اور اب تینک ٹیکس اکیڈیمیا وغیرہ کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں اب تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ ان تینوں سیگمنٹس کا آنا ایک ساتھ ضروری کیوں ہے باقی سارے ملکوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ کر لیا کرتی ہے اپنے گورننس ایشوز کو سالف کر لیا کرتی ہے اب ہم نے لوکل گورننس کو بھی امپروف کرنا ہے تو ہمیں بزنسز کو اور سیبل سسائیٹی کی امپروف کرنے کی کیا ریکوائیمنٹ اچھا اس میں ہم آپ سے ذکر کرتا ہوں آپ تنکھا کی چینج کیسے آئے گی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ کہ مونسپالیٹی کو امپاور کرنا مونسپالیٹی کو امپاور کیسے کریں گے جب آپ لیجسلیشن میں لوکل گورنمنٹ ایٹس میں امپروومنٹ لائیں گے جس میں ہم چائنہ برازیل ساؤت آفریکا اور انڈونیشیا کا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ اور پاکستان کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کمپیر کر رہے ہیں اور جس کے اندر گیپس ہیں اکنومک ڈیولپنٹ کے اندر ان کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں اب یہ آپ نے کا کولیشن کی ضرورت کیا ہوا آپ ایک اگزیمپل دیکھیں جیسے فاتح کا مرجر ہوا ہے اس کے ساتھ پیچھے ایک پوری مومنٹ چلی تھی اور وہ ایک دن میں کام نہیں ہوا ہے جس کندر سیول سوسائٹی انگیج ہوئی میڈیا انگیج ہوا اکیڈیمیا انگیج ہوئی پولیٹیکل پارٹیز انگیج ہوئی لائک وی بلیف کہ جو اس شہر کے اندر لوگ رہ رہ رہے ہیں پاکستان کی اس وقت افیشل حساب سے شہری عبادی ہے چھتیس ساریہ چار فیصد ہے تقریبا سات کروڑ پچپن لاک اس کے اندر تقریبا چودہ شہر ایسے ہیں جن کی عبادی پانچ لاک یہ اسے زیادہ ہے تو اگر آپ یہ دیکھتے تو یہ عبادی بنتی ہے چار کروڑ تیس لاک ہم پہلے ہم چودہ شہروں کے اوپر تارگیٹ کر لیں ٹھیک ہے جو ہمارا اگلا کمپیٹیٹیف انڈیکس ہے وہ پہلے پانچ شہروں پہ تھا اب اگلا سال کا سٹیبل ہوتی جا رہی ہے اپنے سارے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ تو اٹ می ز کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے جمہوریت کو مزید انگرین کرنے کی اور انگرین کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو لوکل لیول کے اوپر لے جائیں تب ہی تو اس کی مطلب ہے کہ ایک اونرشپ بن جائے گی وائیڈر سوسائیٹی میں دیکھیں ایک ایک چیز ہے وات ہم وی آر ایچولی ٹارگٹنگ اس اس آن گوونننس سائیڈ کہ آپ کی گوونننس میں سیٹیزن کی پارٹیسپیشن کتنی ہے زیاد صاحب اس میں سوال یہ ہے کہ پاورز جو ہیں وہ جب پیسے اور طاقت اور گوونننس جب وہ میسلی سطح پر چلی جائے گی تو اوپر والوں کا کام یا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو آپ کیا لگتا ہے کہ بہت مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو چھوڑنا پرووننشل لیول کے اوپر ایک شہر اس کا capital ہے جیسا لاہور ہے اسی طرح کوئٹا ہے تو کیا ان حالات میں جو طاقت ہے پروونشل طاقت پیسے کے لحاظ سے گووننس کے لحاظ سے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے تو بہت سٹرانگ قسم کا ایک پل چاہیے ہوگا تو کیا لگ گیتی شک کہ دس سال کے بعد کنکرنٹ لس ایبولش ہو جائے گی ہونی چاہیے تھی انیس سو تیراسی میں ہوئی دوہزار دس میں جی تو اٹمی سنتیس سال لگے یعنی لکھا تھا آئین میں لیکن پھر بھی سنتیس سال لگے اس چیز تک پہنچنے میں ٹھیک ہمیں اس جرنی کا پتہ ہی آسان نہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم سٹارٹ نہ کریں تو کیا لگتا ہے کہ اس جرنی کا آغاز تو جس طرح بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ ارلی ہارویسٹ کیا ہو سکتے ہیں یا ارلی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے لوگ اور اس ایریا کے لوگ جو ہیں وہ ریزلٹس دیکھنا شروع کریں تو ایسی چیز آپ نے ایڈنٹیفائی کی ہوگی اپنی دسکشنز میں دیکھیں اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے یہ جو پہلا ہم نے ایٹ رکھی ہے اس کے اندر وہ رکھی ہے جس کے اندر ہمارے یہ پتہ ہے کہ ہمارے شہروں کی جو بلدیات ہیں یا ایون جو چیمبرز ہیں ان کی وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سٹی لیول کے اوپر اس طرح کا ایک ویژن وغیرہ ڈیولپ کر سکیں تو ایز ایویڈنس بیس ریسرچ چیمبرز کو اور مونسپالیٹی کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جب یہ شروعات کر لی اگلے الیکشن ہونے 2019 میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2019 کے الیکشن جو ہیں وہ ایکنومک ایجنڈے پہ لڑے جائیں کہ جیسے اگر پنڈی کے اندر آپ الیکشن لڑ رہی ہیں تو پنڈی میں میر صاحب جو بھی گروپ آتا ہے وہ ہمارا پنڈی کے لیے یہ ایکنومک ویشن ہے زیادر صاحب ادر میں پوچھوں گا آپ کے خیال میں گورننس کے وہ کون کون سے پوائنٹ ہیں جن کو اگر ہم ڈیوالف کر دیں شہروں کے اوپر تو وہ شہر زیادہ بہتر چل سکتے ہیں کہنے کا مقصد ہے ابھی پاکستان کے اندر جو آپ نے بڑے شہروں کو ایڈنٹیفائ کیا یہ پاکستان کی پاکستان کی عبادی کی ہائی پرسنٹیج کرتے ہیں بہت اوپر پروڈکٹیویٹی اور جی ڈی پی بھی پاکستان کا بہت زیادہ یہ کرتے ہیں اب ان شہروں کی فنکشننگ جو ہے وہ دیفنیٹلی بہتر طریقے سے سالف کر سکتی ہے کمپیر ٹو پروڈنشل یا فیڈرل گورورنٹ ٹھیک ہے آپ کے دو چیزیں ہیں کہ انوائرمنٹ بہتر ہوگا اور کونسی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں ان کے درور ٹھیک ہے انوائرمنٹ بہتر جو ہم بات کہہ رہے ہیں ملتب ہے کہ وہ بہتر اس سے ہوگا کہ آپ کے پاس دنیا میں پریسیڈنٹ موجود ہیں اور میں پریسیڈنٹ کی بات ڈیولپ ورلڈ کی نہیں کہہ رہا میں ڈیولپنگ ورلڈ کی کہہ رہا ہوں کیپ ٹاؤن کی کہہ رہا ہوں میں جکارتہ کی کہہ رہا ہوں جہاں بھی لوکل کومنٹ انگیج ہیں دیکھیں سید ہم کوئی چیز بھی آٹ آٹ آف بلو لے کے نہیں آ رہے جو دنیا میں مروجہ پریکٹسز ہیں انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے دوسری چیز آئی آپ کی کون سے ایسے ایشوز ہیں جو لوکل کومنٹ زیادہ بہتر کر سکتی ہے اس کے نزدیک ہماری جو ریسرچ ہے جتنی اس کے اندر تو ہمیں یہ چیز ہے جو اکنومک پلاننگ ہے شہر کی بیسی شہر کے انڈاؤویمنٹ کیا ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کہنے سے کرنا ہے مونیسپل سرویسز کو کیسے ہم نے ٹیوک کرنا ہے تو آپ کا بیسی ایک اکنومک ڈیویلپنٹ کی سٹریٹیجی بنتی ہے اور اس کے پر پلان بنتا ہے یہ ہر بڑے شہر کے اندر ہے اگر آپ جائیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کوئی اسی چیز نہیں کو چھپی ہوئی ہے کہ آپ کو شہروں کا اپنا ڈیویلپنٹ پلان نظر آرہا ہے اکنومک ڈیویلپنٹ کا اور ہے وہ ایک سو چونتیسوہ ہے کراچی کا ٹھیک ہے جی اب گلوبل انڈائسز میں جاتے ہیں تو اسٹی ایف کا بھی ایک سیف سٹی کا انڈیکس ہے اس کے اندر ایک سو اٹھتر شہروں میں سے آپ کے دو شہر شامل ہیں آپ کا کراچی اور لاہور لاہور ایک سو اٹھ نمبر پہ اور کراچی اسے انتھر نمبر پہ اب دیکھیں آپ نے جو کچھ بھی پلان کرنا ہے آپ نے انڈائسز میں بھی اپنے آپ کو پڑھنے کرانا ہے اب اس انڈائسز میں کون کرے گا یہ کام اب آپ سوچ یہ فیڈل گومنٹ کرے گی کیا کام یا مجھے آپ بتائی کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی عبادی ایک کڑوڑ پھر دو کڑوڑ پھر تین کڑوڑ کی طرف جا رہی ہے اور کافی ایسے بھی ڈیویلپنٹ کے ایکسپیٹس ہیں ہمیں اپنے شہروں پر فوکس نہیں کرنا چاہیے شہروں پر فوکس کر اب آپ کے خیال میں اربن ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کو ہم پھر بھی امپورٹنٹ رکھیں یا ہمیں ایکولی ڈیویلپمنٹ کرنی چاہیے گی بہت سے لوگ جو اربن ڈیویلپمنٹ کے سپورٹ کرتے وہ کہتے ہیں کہ غربت کم کرنے کے چانسز زیادہ اربن ایریاز میں ہوتے ہیں میں ایڈ کروں گا گویا کہ نئے شہر کریٹ کیا جائے بجائے جو اگزسٹنگ شہر ان کو بھیدر بنا نئے شہر کے لئے فنڈنگ کون دے گا پہلی بات ہی آجاتی ایک چیز خراب ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہے جہاں پہ گراچی جیسے شہر کے اندر شینٹی کر سکتے اگر آپ اگزامپل لے رہے ہیں برزیل کی اگزامپل لیتے ہیں تو یا میکسیگو کی اگزامپل لیتے ہیں تو ہمارے پاس اگزامپل ہیں جہاں انہوں نے ایک اور شہر کریئٹ کیا تو کیا آپ اس کو کیسے میرے خیال اس میں میں تھوڑا ایک طلاف کروں گا ہم برزیل کی بات کر لیتے ہیں ریڈیو جنیرو جس کے ساتھ فوال آز ہیں جو کچھی بات ہی جن کو آپ شینٹی ٹاؤنز کہتے ہیں ان کا ایک پورا رول ہے سوسائٹی کے اندر اسے ہم کہتے ہیں سپیٹیل پلاننگ یعنی سپیس کی پلاننگ کیسے کرنی اور اس کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور آپ کہیں جو اچھے اچھے علاقے ہیں ان کو کر لیں شہر ایک انٹیگریٹڈ اورگینزم کی طرح دنیا کے سارے بڑے شہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کا مسئلہ پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر آپ کے مین سٹیگنٹ ہوتے ہیں وہ بھی سانس لے رہے ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں اچھا جہاں تک آپ نے تعلق ہے کہ رورل کی سائٹ پہ کام کیا جائے دیکھیں ایشو اس کہ آج آپ شہروں میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کیا آپ رورل مائیگریشن کو روک سکیں ہو رہی ہے مائیگریشن یہ تو ایک انٹرنیشنل فنومنہ ہے کہ یو ایس کی عبادی جو رورل ہے وہ تو تین چار پرسنٹ ہے جو اگریکلچر کے ساتھ مطلب ہے لیکن وہ دنیا کا سب سے زیادہ اگریکلچر پروڈیوز کر رہے ہیں اور پاکستان کا تو اسے کہیں زیادہ ہے عبادی کا حصہ لیکن وہ تو اس کے مقابلے پروڈکٹیویٹی کہیں کم ہے تو اب یہ دو ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اگر پروڈکٹیویٹی کم ہے تو غربت ختم نہیں کی جا سکتی آپ جتنی مرضی پاپولیشن نے در گسا دیں لیکن اگر پروڈکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پر کیپٹا آپ کا آوٹپٹ کم ہوگا پروڈکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پر کیپٹا آوٹپٹ جو ہے وہ کم ہوگا زیا ساب ادھر ہم ایک بریک لیں گے and let's continue our discussion اب next segment کے اندھر vision کے وارے میں بات کریں گے سیٹیز کی آگے کی پلاننگ کس طرح ہونی چاہیے see you after break ویلکم بیک ڈاکٹر شمائل آپ نے سنا زیا صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی خاص طور پہ I think I had a lot of questions کچھ ڈاؤٹ بھی تھے میرے لیکن definitely from what he's told us کہنے کا مقصد ہے کہ خواب اچھا ہے لیکن وہ لگ رہے کہ بڑا دور ہے بڑا مشکل ہے اس لئے ہمیں تھوڑا سوالات اس طرح کے اُبھر رہے ہیں کیسے کریں گے کیسے پہنچیں گے کیونکہ شہروں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوکیپیشنل موبلیٹی جو ویلت موبلیٹی ہے جو اکنومک موبلیٹی ہے وہ سب سے زیادہ پرومننٹلی نظر آتی ہے لوگ غریب ہوتے صحیح دیکھیں پرابلم یہ ہوگی کہ عبادی جس طرح بتا رہے تھے ابھی کہ چھتیس فیصد تو افیشل ہی ہے اب وہ جو عبادی اتنی تیز سے بڑی ہے ان اس سمر کے اندر جو حالات ہیں ہاؤزنگ ہے نہیں اور اس کے ساتھ پانی شاٹ ہو رہا ہے کراچی کا حال آپ نے دیکھ لیا اور دوسرے شہر کا حال ہے تو بڑے بہت ایسے خطرناک قسم کے چیلنجز ہیں کہ یہ پالیسی ایشیوز اور یہ چیزیں تو ہم لگے رہیں گے لیکن کتنی جلدی ہم کر سکیں کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور شہر اس کو مطابق بھی کر سکرا سپورٹ کر پا اب ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بھی چھیری تھی شینٹی ٹاؤنز کی آپ نے بھی فاولیس کے بارے میں بتایا برزیل کے پیر ڈی جنیرو کے اسلامباد میں بہت سارے سلم ہیں اور اند وات وائی سینگ اس کہ آن این آف جو آتی ہیں شہر میں شینٹی ٹاؤنز ایڈنٹی کرتی ہیں اس کے حال ان کو کبھی 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 کر دیا کرتی ہیں اور وہ پھر سے کراپ اپ ہو جائے کرتی ہیں پوپلیشن کو شہر نے اکومنڈیٹ کرنا ہی اور گورنمنٹ میں بھی اتنی کرپشن ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو کیا لگ رہے کہ کیا ڈوانٹیج ہیں جس کو لے اسلام آگے نکل سکتا ہے واقعی دنیا سے دیکھیں ابھی تو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم ریسرچ مطلب ہے کہ ان ڈیٹیل جائیں گے لیکن میں آپ کو کچھ پرنسپل بتا دوں جس پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں سید دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کے اکنومک ڈیولپنٹ کا بات کیا ایک ہے انکلوزف گروت دوسرا ہے کہ اکنومک گروت اب ان دونوں کا ٹریڈ آف ہوتا ہے آپ نے انکلوزف بھی رکھنی ہے اور گروت بھی کرنی شہر کی کیونکہ بہت اہم سوال ہوتے ہیں ٹھیک کوپریٹ کریں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں میں تو آپ کو ریال لائف اگزامپلز پہ کام کرتے ہم تو ایکشن بیسٹ کام کر رہے ہیں کیپ ٹاؤن کے مثال لے لیجئے اب جب اپرطایت ختم ہوا ہے جب یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں تو وہاں بھی بڑے حد تک بیچارے اکنومکلی ڈس امپاور تھے تو شروع میں انہوں نے کام کیا کہ لائکس کو بھی مطلب کرنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے شہر کی اکنومک جو کنڈیشن تھی وہ متاثر ہونی شروع ہوئی پھر انہوں نے کام کیا جسے ہم کہنا چاہیے جو بلدیاں نے کام کیا کہ ہم شہر کے اندر ہمیں فنڈنگ کی کمی جیسے یہ آپ نے ذکر کیا لیٹس دس اس سیٹی آپ اس کے جو نیبر ہوڈ ہیں ان کے پر کام کیجئے پیسہ ریز کیا گیا پونڈز ریز کیے گئے میں آپ سے وہ بتا رہا ہوں آئیڈیا ہو نا جی تو پیسے ریز کر لیتے ہیں جو ہم یہ کولیشن کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی آسمان سے نہیں آرہی ان لوگوں نے بھی ایسی کولیشن بنائی اس کے اندر بھی مسئلہ کی یعنی کمیونیٹی نے خود ریز کی ریز کی 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 انہوں نے کیا کیا کار پارکنگ کمپنی بنا دی اب یہ کلیش سٹارٹ ہو گیا بیٹوین دوس پیپل اور بیٹوین دس پیپل اب آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ سٹیل میٹ آ گیا اب یہ دیکھیں یہ ریالیٹی ہے گراؤنڈ کی جو ہمیں اسلام آباد میں جب ہم کرنے جائیں گے ہمیں یہاں بھی فیز کرنا پڑے گا ہمیں کوئٹا میں بھی فیز کرنا پڑے گا انہوں نے انہی لڑکوں کو اسی سٹم میں انکاوپریٹ کر لیا آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں جب ہم کام کرنا سٹارٹ کریں گے سید ویجن بنانے میں اسلام آباد کا تو ہمارے پاس کیا ٹارگٹ ہوں گے ایک تو لوکیشن کا اسلام آباد کی لوکیشن کیا ہے کہاں اس کے لنکیجز بنتے ہیں کون کون سے ایکنومک ایریاز ہیں جو اس کے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ آ جاتے ہیں بزنسز کون کون سے بزنسز جو ہیں ان کو کون کون سے پروبلمز ہیں آپ سمجھ ہیں ان کی فیسیلیٹیشن وہ کیا چاہ رہی ہیں سٹیز ریلیٹیل اس کو آپ فوکس کر لیتے ہیں تیسرا آپ آتے ہیں یومن ریسورس کی ریکوارمنٹ کیا ہے اب یہاں ہم بیسکلی لنک اپ ہوں گے ایون اسلام بھاد میں جو یونیورسٹیز ہیں اور ٹریننگ انسٹیوٹ ہیں تو آپ سوچ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے مطلب we have a very broad thing to میر صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے کوئیٹا seems کوئیٹا was ranked at the lowest spot in the last report جو آپ نے publish کی تھی metroport and competitiveness index اب کوئیٹا کی جو governance کی جو machinery ہے how are they responding to this idea کہ locally driven growth ہوگی they have accepted کہ آپ لوگ کام رہے ہیں they do want to work with you but how will کوئیٹا get کوئیٹا کی major issues ہیں پانی کام ہے کاروبار missing ہے زیادہ جو پیسے بنتے ہیں یا ٹریڈنگ سے بنتے ہیں یا پھر all the money goes outside of کوئیٹا تو کوئیٹا کے لئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر کوئیٹا جس جگہ کی بیس لو ہوگی اس جگہ کو اوپر آنے میں تھوڑا سا بھی اگر آپ چینج کرتے ہیں اس کی امپروومنٹ کافی بہتر ہوتی ہے تو وہاں جو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اکیڈیمیا کے ساتھ اگر مطلب ہے کہ وہاں کا جو ایچ آر ہے اس کے ساتھ اگر ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ کوئیٹا کے اندر جو اطراف سے چیزیں آرہی ہیں اسپیشلی جو ایگرو بیسٹ ہیں اس کی اگر پروسیسنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو وہ ایک پوٹینشل آپ کا بنتا ہے کوئیٹا کا دیکھیں دائیمنڈ وغیرہ ہیں یا پریشیس ٹونز ہیں اس کے اندر کام ہو سکتا ہے اس طرح کے ایرئی ہیں جس پر کام کیا سکتا اس طرح کوئیٹا کا اگزامپل ہو گیا پشاور کا اگزامپل ہو گیا دونوں شہروں کے اندر بہت سارا سمان بہت سارا آوٹپٹ آتا ہے باہر سے خاص طور پر ادھر کیونکہ سمگلنگ روٹس بھی جوائن کرتے ہیں بہت سارا سمان ان شہروں تک پہنچ جاتا ہے ان شہروں کی سوائیول بھی کچھ حد تک اس ایکس چینج آف گوڈز سے ریلیٹیڈ ہے لیکن جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ آپ کی آتی ہے فیڈریشن سکتا ہے خاص طور پر کوئٹا اور پشاور جیسے شہروں کو جہاں زیادہ تر چیز باہر سے آرہی ہیں اور ان کے ڈیوٹیا نہیں ہیں تو اس وجہ سے پروفیٹبل ہیں اس سے کاروبار لوگوں کے چل جاتے ہیں دیکھیں میں پہلی بات یہ کلیئر کر دوں یہ علیدہ یونٹ بنا رہے کام اس کا کام کرنے والی نہیں کر رہا تو آپ کو پتا چیمبر تو خود ہی لابنگ کر رہے ہوتے ہیں چینج کرنے کے لئے پولیسیز کو مور بزنس دیرہے نا اس الائنمنٹ کے جیسے بزنس چاہ رہے ہیں فیسیلیٹیشن میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں فیسیلیٹیشن چاہ رہے ہیں بزنس تو چیمبر اس حساب سے اپنے آپ کو ٹیون کرے کہ بھئی اگر بزنس کو یہ چیزیں چاہیے ہیں تو چیمبر اس کو سپورٹ کرے جب آپ دیکھیں یہ کولیشن بنے گی تو آپ یقین کیجئے پروونشل گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے گی بھئی اگر یہی لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں یہی لوگ جو پاکستان کو آگے لے کر آرہے ہیں انہی لوگوں نے چینیوں کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ یوئی والوں کے ساتھ جوائن ونچرز کرنے آپ کیسے اگنور کر سکتے اس کمیونیٹی کو آپ سمجھ کوئی سرکار کم اور ہم ان کی آواز کو مزید سٹرنثن کر رہے ہیں بیسکلی ہم یہ ورک کر رہے ہیں کہ سٹرنثن کر رہے ہیں تو اگر آپ نیٹی گریٹیز جاتے ہیں تو اس کے اندر مسائل اپنی جگہ بلکل صحیح پوائنٹ کریں ہم اس انکار نہیں کریں لیکن آپ ہماری انٹینٹ کو دیکھئے ہماری انٹینٹ is much broader than these small policy tweaks and all those things وہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ریزول ہوں گی over a period of time all right thank you so much for coming to liberty chalk I think it was a زیا صاحب کی آپ نے بات سنی ناظرین زیا صاحب بتا رہے ہمیں کہ ہمارے شہروں کے پاس کوئی plan نہیں کوئی game plan نہیں کوئی strategy نہیں آگے development کرنے کے لئے اور اس وجہ سے civil society کو اس کام کے اندر پڑھنا پڑھ رہا ہے government کو support دینی پڑھ رہی ہے اور ویسے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے broad development plans ہوتے لیکن جب آپ ایک شہر ایک locality کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو آپ اس کی problems کو زیادہ بہتر طریقے سے solve کر سکتے ہیں ہم ان کو بہتر طریقے سے solve کر سکتے ہیں ایک بہت زبردست مشن ہے ایک valuable service بھی provide ہو رہی ہے ہمارے شہروں کو اور اس کے بعد جب خاص طور پر research کی capacity آجائے ہمارے شہروں میں تو ان کی جو development ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے اور ایسے goals جو ہم نے نہیں سوچے تھے کہ 10-20 سال میں بھی ہو سکیں گے وہ بھی ہم جلدی سے achieve کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوالات ہیں میرے لئے یا زیادہ صاحب کے لئے تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہمارے twitter handle کے اوپر facebook page کے through یا ہماری email کے through ہماری ویڈیوز دیکھیں YouTube چینل کے اوپر available ہے Prime Institute کے YouTube چینل کے اوپر دیکھتے رہیے Liberty Chalk ہم interesting topics ہمیشہ cover کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے policy کی سب سے اپڈیٹس سب سے اچھی اپڈیٹس سب سے ضروری اپڈیٹس وہ پروائیڈ کرتے رہے Thank you very much موسیقی